بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر عبد تو سٹوڈینٹ آج ہم چیپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹری سٹیٹی والا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چیپٹر نمبر ٹویلو الیکٹرو سٹیٹکز ہم نے پورا کمپلیڈ کر لی ہے آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چیپٹر نمبر ٹویلو ہمارا ختم ہو چکے تو آج چیپٹر نمبر ٹھرٹین کرنٹ الیکٹری سٹیٹی اس کا آج فرس لیکچر ہے تو آئیے اس کی بیسک چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں کہ کرنٹ ہوتا کیا تو جیسا سٹوڈینٹ سب سے پہلے تو کرنٹ الیکٹری سٹیٹی جو چیپٹر کا نام ہے نا پہلے تو اس کی ڈیفینیشن آپ لوگ نوٹ کریں یاد رکھیں کرنٹ الیکٹری سٹیٹی کا دوسرا نام الیکٹرو ڈائنمکس بھی ہے ہم نے چیپٹر نمبر ٹویل میں کیا پڑا تھا فرق پتا کیا ہے صرف ادھر الیکٹرو سٹیٹک تھا اور اس چیپٹر میں کیا ہے الیکٹرو ڈائنمکس یعنی کہ چارج ان موشن تو چیپٹر میں ٹویل میں چارج ریسٹ پہ تھے اور اب اس چیپٹر میں ہم کیا پڑیں گے چارجز ان موشن تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بیٹا کرنٹ الیکٹری سٹیٹی کی ڈیفینیشن سب سے پہلے آپ لوگ نوٹ کریں the branch of physics physics کی ایک ایسی branch in which deals with the study of moving charges اب یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ the study of moving charges چارج ریسٹ پہ نہیں ہے بلکہ وہ move کر رہے ہیں throw the conductor اب یہ conductor کا لفظ سمینا بڑا ضروری ہے بچے conductor کا لفظ نکلے ہے conduct سے اور conduct کا مطلب ہے گزرنا تو آپ اس چیپٹر میں conductor کو سمینا بڑا ضروری ہے اس لئے میں نے conductor اور insulator کا تھوڑا سا فرق بتایا بھی ہے no doubt کہ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں پڑھا بھی ہوگا لیکن پھر بھی conductor کا لفظ نکلے ہے conduct سے conduct کا مطلب ہے گزرنا یعنی کہ جو گزار دے اپنے اندر سے کسی اس کو electricity کو current کو تو physics کی ایسی branch جس میں ہم کس کے مطلق study کرتے ہیں جی moving charges کے مطلق اور وہ moving charges کس میں سے پاس کرتے ہیں conductor میں سے conductor کا لفظ کس سے نکلا conduct conduct کا مطلب ہے گزرنا اس کی application bulb glow یہ جو bulb چل رہے ہیں current flow کر رہے تو چل رہے ہیں فین گھوم رہے ہیں motorیں جو گھر میں لگی ہوئی ہیں تو یہ جتنی بھی ہماری زندگی کا داروں دار ہے یہ سارے کا سارا current کے اوپر ہے پنکھا چل رہے ہیں bulb glow کر رہے ہیں ٹھیک ہے گھروں میں motor چل رہی ہیں تو electric current کی وجہ سے ہی ہے flow of charges کی وجہ سے ہی ہے اب current گزرتا ہی conductor میں سے تو سمجھتے ہیں کہ conductor کیا ہوتا ہے جی بچے اس کی application کے بعد نیچے دیکھیں what is conductor materials in which electrons are loosely bound ایسے materials جن کے اندر جو electron ہوتے ہیں وہ loosely bound ہوتے ہیں to the nuclei of atoms and can move through the body ایسے materials جن کے اندر electrons loosely bound ہوتے ہیں یعنی کہ freely move کر سکتے ہیں بات سمجھے ہیں نا جس کے اندر electron freely move کر سکتے ہیں اور وہ loosely bound ہوتے ہیں یہ nuclei کا مطلب ہے nucleus کی جمع ہوتا ہے atom کا central part nucleus ہے نا اس کے اردگرد electron revolve کرتا ہے تو وہ electron جو revolve کرتا ہے نا وہ loosely bound ہوتا ہے اس کی جو valence shell کے electron ہوتے ہیں کہ attraction کی force اتنی کم ہو جاتی کہ electron freely move کرنا شروع کر دیتا ہے بات سمجھے ہیں تو یہ تو ہے conductor کی definition جس میں سے current flow کرتا ہے کیونکہ اس میں electron loosely bound ہوتے ہیں اور freely move کرتے ہیں مثال کے طور پر copper copper کہتے ہیں تمبے کو یہ جو ہمارے پنکھیں بھی وائنڈ ہوتے ہیں تمبے کی تارے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اکثر ہمارے گھروں میں copper کی wires بھی use ہوتی ہیں zinc, silver, aluminium بیٹا یہ سارے conductor ہیں یاد رکھیں جتنے بھی metals ہیں وہ ساری کی ساری conductor ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب insulator کیا ہوتا ہے insulator ایک ایسی چیز ہے جس میں سے current flow نہیں کرتا اس کی ساری definition as it is اس طرح ہی ہے میں نے اس لئے لکھی نہیں ہے صرف دو لفظوں کا changes ہیں اس میں ہم نے کیا لکھا ہے materials in which electrons are loosely bound تو اپنے insulator کے اندر بس loosely کی ساری definition یہی لکھنے کے بعد loosely کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے tightly bound کہ electron اتنے tightly bound ہوتے ہیں کہ وہ freely move نہیں کر سکتے جب electron freely move ہی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب current flow نہیں کرے گا تو یہ ہی تو وجہ ہے کہ insulator میں سے current flow نہیں کرتا add loosely bound to the nuclei of the atom and can move بس ادھر can کی جگہ پہ کیا جگہ can not یہ ہم انڈرلائن کر دیتا ہوں loosely کی جگہ پہ tightly can کی جگہ پہ can not باقی ساری definition یہی ہے اس کی example insulator کی rubber آپ نے دیکھا ہے plastic rubber اور plastic میں سے current flow نہیں کرتا glass ہے مثال کے طور پر جب کبھی آپ استری وغیرہ کرنے لگے ہو یا کبھی گھر میں بجلی کا کام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں نا لکڑی کی چیز نیچے رکھ لیں کیونکہ جب wood ہے نا wood تو wood بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں wood لکڑی rubber plastic یہ سارے کے سارے insulator ہیں ان میں سے current flow نہیں کرتا کیونکہ ان میں سے جو electron ہے وہ tightly bound ہوتے ہیں تو یہ تو تھا conductor اور insulator کا difference تو جی بیٹا اب ہم electric current کے متعلق study کرتے ہیں پہلی definition ہے chapter کے نام کے بعد what is electric current the rate of flow of net charge اچھا ادھر charge نہیں لکھنا اکثر بچے گلتی کرتے ہیں rate of flow of net charge throw any cross section of conductor اچھا cross section کا مطلب ہوتا ہے حصہ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں آپ definition کے اندر بھی conductor کا لفظ آ رہے ہیں تو conductor کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس لئے آپ ویڈیو کو بیگ پل جا کے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں electric current کسے کہتے ہیں rate of flow of net charge بچے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک وائر ہے اس pointer کو آپ سمجھیں یہ وائر ہے ٹھیک ہے اس وائر میں اس وائر کو میں کہہ رہا ہوں conductor کیونکہ اس میں سے current flow کر سکتے ہیں اب cross section کا مطلب کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ جو حصہ جس میں سے current flow کرتے ہیں تو this is called cross section یعنی کہ اس وائر کا چھوٹا سا حصہ تو وائر کے اس cross section میں ایک second میں rate کا مطلب ہوتا ہے نا time یعنی کہ charges کے بہاؤ کی شرح یعنی کہ ایک second میں وائر کے اس cross section سے کتنے charges پاس کرتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو اسی charges کے flow ہم کیا کہتے ہیں electric current تو بات آپ نے یاد رکھنی ہے net charge لفظ آپ نے لکھنا ہے conductor کے کسی حصے میں cross section کا مطلب ہے حصے میں ٹھیک ہے اچھا mathematical ہم اس کو کیسے ظاہر کریں گے بیٹا اس کی equation ہوتی ہے i is equal to delta q over delta t rate of flow of charge rate کا مطلب ہے جہاں پر time involved ہوتا ہے تو delta q over delta t ایک اس کی بڑی مشہوری equation ہے بچے وہ بھی یاد آپ کر لیں numerical میں بھی use ہوگی آپ کو پڑھا نا ہم نے chapter number 12 میں پڑھا بھی تھا millicon oil draw method میں q کس کے equal ہوتا ہے q is equal to n over delta t تو یہ equation بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے n کا مطلب ہے number of charges e کا مطلب ہے charge over electron اور یہ کتنا تھا آپ کو پتہ نا 1.6 10 کی پاور minus 19 coulomb ٹھیک ہے تو اگر آپ کو number of charges اور e constant ہے e constant ہے اگر آپ کو e کی value کیا 1.6 10 کی پاور minus 19 اگر آپ کو number of charges اور time دے دیا جائے تو آپ تب بھی current find کر سکتے ہیں بات سمجھ رہے تو number of charges پر بھی گور کرنے کہ اگر 10 electron ہے اگر وہ کہے کہ 10 electron flow کر رہے ہیں in 2 seconds find the current تو آپ کیا لکھیں گے 10 multiply 1.6 10 کی پاور minus 19 divided by 2 ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کو charge اور time دے دے پھر تو simple divide کریں گے answer آجے گا اچھا بچے اس کا ایسی unit کیا ہوگا current کا ایسی unit i is equal to charge کا unit کیا ہوتا ہے coulomb ٹھیک ہے اور time کا second تو coulomb per second which is equal to ampere سے مراد ampere یہ scientist کا نام ہے اس کا پورا نام تھا Andre Mary ampere اس scientist کا پورا نام ہے Andre Mary ampere تو اسی scientist کے نام کی وجہ سے ہم current کا ایسی unit ہے اس کو لکھتے ہیں ampere A کے sign سے capital A لکھنا ہے اور ampere کس کے equal coulomb per second اچھا اگر ampere کی definition آجائے اب میں نے ادھر لکھی نہیں آپ کی book میں لکھی ہوگی آپ نے underline کر لینی میں نے آپ کو بتایا ہوا ایک جب بھی unit کی definition پوچھے نا تو simple one one لگا دیں کیسے مطلب کہ if the charges of one coulomb throw any آگے یہ آجے throw any cross section of conductor اگر charge one coulomb ہو if the charge is one coulomb throw any cross section of the conductor in one second then the current will be 1 ampere یعنی کہ آپ نے اس کے ساتھ صرف 1 1 لکھ نا ہے تو current 1 ampere ہوگا تو ampere کی definition بھی آپ نے یاد کر لی نہیں ہے cgs unit کی ہوتا ہے بیٹ بی آئی او ٹی یہ بوائٹ بھی scientist کا نام ہے ampere بھی scientist کا نام ہے بوائٹ بھی scientist کا نام ہے یہ انٹی test میں ان کا relation بھی آتا ہے تو relation کیا ہوگا ایسی unit اور cgs unit کا relation کیا ہوگا 1 ampere is equal to 10 کی power minus 1 بوائٹ یہ بچوں کو بائیو سائیوٹ لا بات سمجھ یہ چیپٹر نمبر 14 میں ہماری بوک میں تو نہیں ڈسکس کیا گیا البتہ md cat میں یہ ضرور ہے بائیو سائیوٹ لا تو اب یاد رکھی گا اس چیپٹر میں تو ہم پڑھ رہے نا کرنٹ کے وائر میں سے کرنٹ فلو کرتا جو نیکس چیپٹر ہے نا الیکٹر مگنیٹیزم اس میں اسی کرنٹ کے ایفیکٹ کو ڈسکس کریں کہ جس وائر میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے اس کے اردگرد مگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے چیپٹر کے ساتھ چیپٹر لنک کیا ہو ہے پہلے دونوں چیپٹر کرنٹ الیکٹری اس میں ایک بڑی مزیدار کھانی ہے پیپر میں ایم سی کیوز آتا ہے کہ سوری شورٹ گوشن آتا ہے آپ اس شورٹ گوشن کو سائیڈ پہ لیکھ لیں کہ کرنٹ سکیلر کونٹی کیوں ہے حالانکہ کرنٹ کی مگنیٹ بھی ہے اور ڈائریکشن بھی ہے اکثر بچوں نے فرسٹ کی پلی لسٹ میں جا کے نا تو پہلا ہی لیکچر ہے سکیلر این ویکٹر اس میں لازمی دیکھئے گا میں بتایا ہو ہے بیٹا ویکٹر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے دیکھ نا کرنٹ کی مگنیٹ بھی ہے مثلا کرنٹ دو امپیر ہے اور وہ پوزیٹیو سے نیگٹیو یا دی آلدھو ایٹ ہیس مگنیچوڈ ڈیریکشن اگرچہ اس کے اندر مگنیچوڈ بھی آؤ ڈیریکشن بھی ہے بٹ یہ سکیلر کونٹی کیوں ہے بٹ ایٹ ڈاز نوٹ او بے بٹ ایٹ ڈاز نوٹ او بے لاؤ ویکٹر ایڈیشن یہ بچے شورٹ کوشن کا آنسر آپ لوگوں نے لیکھ دینا کہ کرنٹ has مگنیچوڈ ڈیریکشن بٹ ایٹ نوٹ او بے لاؤ ویکٹر ایڈیشن کو فالو نہیں کرتا دو وائرے ہوں آپ سکسٹی ڈگری کے اینگل پر جڑی ہوں تو اینگل بھی اثر نہیں کرتا ایک میں دس امپیر کا کرنٹ دوسری میں ٹونٹ ایم سی گوز بڑے امپورٹن ہیں نیکس ٹوپی کی طرف چلتے ہم نیچر آف چارج کیریئر یہ پیپر میں ایم سی گوز آتے ہیں آپ لوگوں نے انڈر لائن کر لینا کہ متیلی کنڈکٹر کے اندر چارج کیریئر کیا ہوتے ہیں جی متیلی کنڈکٹر کے اندر کنڈکٹر کنڈکٹ گزرنا بیٹا اس کے اندر چارج کیریئر ہوتے ہیں فری الیکٹرون نوٹ کر لیں اچھا الیکٹر لائٹ کے اندر چارج کیریئر کیا ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین الیکٹر لائٹ کے اندر یہ ایم سی اس کے لیے حاصل آپ نے یاد کرنا ہے ادھر مجھے 3D کی مووی سوڈیم کلورائیڈ کو نی سی ال اب سوڈیم کے اوپر پوزیٹیو آئین ہے اور کلورین کے اوپر نیگٹیو آئین ہے آپ نے پڑا ہوئے نا سوڈیم کلورائیڈ یہ بات آپ نے پڑی ہوگی بیٹا نی پلس سی ال مائنس سوڈیم کلورائیڈ اس اس سالٹ واتر ٹھیک ہے اچھا گیسیز کے اندر چارج کیریئر کیا ہوں گے جی الیکٹرون الیکٹرون این گیسیز کے اندر چارج کیریئر کیا ہوتے ہیں الیکٹرون اور آئین سیمی کنڈکٹر کے اندر بیٹا پہلے تو یاد رکھیں سیلیکون اور جرمینیم یہ سب سے مشہور سیمی کنڈکٹر سیلیکون بھی دونوں سیمی کنڈکٹر یہ ہم چیپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی اس کے اندر کیا چارج کیریئر ہوتے ہیں جی الیکٹرون اور ہول اصل میں ہول ایک ویکنسی اف لیکٹرون ہی ہے یہ آپ کی بک کی ایک سائیڈ انفرمیشن ہے وہ مچھلی سی بنی ہی ہے الیکٹر ایل تو اس کے ہیڈ اور ٹیل کے درمیان جو پوٹینشن ڈیفرنس ہوتا نا بیٹا وہ ہوتا ہے سیکس ہنڈر وولٹ چھے سو وولٹ تو یہ ایم سی کو جا سکتا ہے بھوک کی سائیڈ انفرمیشن میں آپ نوٹ کر لیں تو جی بیٹا اب ہم ٹائپ آف کرنٹ پڑتے ہیں تو دیر آ ٹو ٹائپ آف کرنٹ کنوینشن کرنٹ اور الیکٹرون کرنٹ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفی نوٹ کریں دا کرنٹ اس کو ماندر لائن کر دیتا ہوں کنوینشن کرنٹ دا کرنٹ ویچ پاسیز دا کرنٹ ویچ پاسیز فروم آ ہائر پوٹینشل ہائر پوٹینشل ٹو لور پوٹینشل ایسا کرنٹ جو ہائر پوٹینشل سے لور پوٹینشل بیٹا یاد رکھئے کرنٹ ہمیشہ پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے فلو کرتا ہے میں مثال دیتا ہوں آپ گھروں کے اندر پانی کی ٹینکی پڑی ہوتی ہے تو پریشر کا ڈیفرنس آجائے تو وارٹر فلو کیسے کرتا ہے دیو ٹو پریشر ڈیفرنس کہ ایک پریشر زیادہ دوسرے کا کام ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف آتا پانی مثال کے طور پر یہ ایک کنڈکٹر ہے چھیک ہے کوئی میٹل کی چمچ چمچ آپ اس کو گرم ہائیر ہائیر ٹرمینال ٹو لور ٹرمینال یعنی جس کی ہیٹ زیادہ ہے اس ٹرمینال سے لور ٹرمینال کی طرف تو ہیٹ بھی فلو کرتی ہے تھرمل ڈیفرنس کی وجہ سے وارٹر فلو کرتا ہے پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے کرانٹ فلو کرتا پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے وارٹر فلو کرتا پریشر ڈیفرنس کرانٹ فلو کرتا پوٹینشل ڈیفرنس تو ایسا کرانٹ جو ہائیر پوٹینشل سے لور پوٹینشل کی طرف فلو کرے ایسے کرانٹ کو کنون ویٹا یہ بات یاد رکھئے گا جو کنون ویٹیو ٹو دیو ٹو پوزیٹیو چارج کی وجہ سے ہوتا کس کی وجہ سے ہوتا جی پوزیٹیو چارج کی وجہ سے اور ایک بات اور یاد رکھئے گا جو کنون ویٹیو کرنٹ ہوتا ہے in the direction of electric field جس کو ہم ای سے دار کرتے ہیں تو یہ چند اہم باتیں ہیں تو اب دیکھیں گھور کریں کہ اگر آ جائے نا کہ یہ دیکھیں higher potential سے lower potential کی طرف تو ایسے کرنٹ کو کیا کہتے ہیں conventional کرنٹ بات سمجھ رہے میں ادھر چھوٹی سی ڈیاغرام نہ آتا ہوں یعنی کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک wire ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے ساتھ آپ نے لگا دی بیٹری تو اگر تو کرنٹ ایسے فلو کرتا ہے نا پوزیٹی ہمیشہ high this is higher potential and negative is lower potential تو اگر تو یہ جب positive terminal سے چارج نکلیں گے تو ایسے کرنٹ کو کنونشن کرنٹ اب الیکٹرون کرنٹ آپ نے خود لکھنا ہے میں فرق بتا دیتا ہوں تھوڑا سا فرق ہے بنا کیسے اب ایدھر ایرو نہیں آئے گا electronic current کیا ہوگا negative سے positive ایدھر definition کیا لکھیں گے آپ اب یہ میں بتا دیا نا convention اب electronic current آپ نے اپنی book سے underline کر لینا صرف تھوڑا سا فرق ہے اس کو اولٹ کر دے the current which passing from یہ higher to lower ہے اور ایدھر ہم کیا لکھیں گے from lower to higher یعنی کہ ایسا current جو lower potential سے higher potential کی طرف flow کرتا ہے اس کو electronic current کہتے ہیں دیکھنا یہ لفظ ہی ظاہر ہے electron 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 کے اوپر negative charges ہے electron کے اوپر کون چارجیز ہے negative تو بیٹا مجھے بتائیں کنوینشن current میں positive charges ہے تو electronic current میں کیا آئیں گے negative charges اور آپ کو بتائیں electric field ہوتی ہے ہمیشہ positive سے negative کی طرف یہ electric field کی direction ہے تو جب higher terminal سے door کی طرف جائے گا تو conventional current تو in the direction of electric field اب in the opposite direction of electric field کیونکہ آپ دیکھیں electric field positive سے negative ہے جب electronic current میں جو electron ہوں گے lower to higher تو جب electron ایسے move کریں گے تو electric field opposite direction میں نہیں ہو جائیں گے تو فرق آپ کو پاس چل گیا ادھر آپ نے لکھ رہے from lower to higher ٹھیک ہے negative charges کی وی اور in the opposite direction یہ ساری بات آپ نے ادھر electronic current میں لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کو نوٹ کریں نیکسٹ آگیا جی source of current یہ بھی short mc کو اس کے لحاظ سے important ہے اس کی definition short question میں آسکتی ہے source of current کہتے current کے ذرائے جہاں سے آپ current حاصل کرتے تو بیٹا یہ کیا ہو جائے گا the source of current which converts non electrical energy to non electrical energy into electrical energy تو source of current سے مراد current کا ذریعہ تو بیٹا اس کو ہم لیکھیں گے ایک ایسی device جو non electrical energy کو electrical energy میں convert کر دے تو ایسی device کو source of current کہتے ہیں تو کتنی types source of current کی میں نے 3 4 لکھیں ہے لیکن اس سے زیادہ ہی ہے تو cell کیا کرتا ہے اس کو یاد رکھے گا it converts chemical energy یہ chemical energy کو کس میں convert کرتا جی electrical energy میں chemical energy کو electrical energy میں cell convert کرتا بیٹا یاد رکھے گا cell کی نا دو types ہوتی ہیں ایک ہوتے primary cell ایک secondary cell ٹھیک ہے primary cell اور secondary یہ آپ لوگ side پر لیکھ لیجئے پرائمری cell ہوتے جو dry cell ہوتے non rechargeable یعنی جو آپ گھروں کے اندر جب ٹی وی کے remote نہیں ہوتے ان میں جو سیل ڈالتے وہ primary cell ہیں ان کو چارج نہیں کر سکتے سیل کی دو ٹائپس ہوتی ہیں primary cell اور secondary cell ٹھیک ہے تو primary cell dry cell بھی ہوتے اور ان کیمیکل انرجی کو لیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کردے اس کو سیل کہتے آگے آج جنیٹر اب میں اس کو شوٹ فار میں لکھ دیتا ہوں جنیٹر کیا کرتا بیٹا مکینیکل انرجی کو کس میں کنورٹ کرتا ہے الیکٹریکل انرجی میں اب میں ای لکھ رہا ہوں ای سٹین فار الیکٹریکل انرجی تو جنیٹر ہم پڑھیں گے بھی چیپٹر مر 15 میں تو مکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں جو چیز کنورٹ کرتے اس کو جنیٹر تھرمو کپل میں ہم کیا لکھیں گے ہیٹ انرجی کو کس کے انرجی الیکٹریکل انرجی میں تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ تو ہیٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کریں اس کو تھرمو کپل کہیں گے آپ نے پورے پورے لفظ لکھنے ہے میں شورٹ فارم یوز کر رہا ہوں سولر کی ویفرز ہوتی ہیں آپ نے پڑا بھی ہوگا تو بیٹا یہ تو ہیں سورسی آف کرنٹ تو اس کو آپ نوٹ کریں تو جی بیٹا آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ سارا چیپٹر کا انٹروڈکشن تھا تو کرنٹ تھروہ متیلی کنڈکٹر جس میں دریفٹ ویلاشٹی کا مذیکر کریں گے اس سے نیکس لیکچر ہے مبشر احمد کو دیں اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیں دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو اللہ حافظ